بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے سابق ذریعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی کے دی ایکانومسٹ میں چھپنے والے مضمون کا اردو ترجمہ اس وقت پاکستان میں نگران حکومتیں ہیں جو غیر آئینی ہیں کیونکہ صوبائی اور وفاقی دونوں سطح پر نوے دن میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آئینی مدت تجاوز کر چکی ہیں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو الیکشن کے اعلان کے باوجود عوام اس کے انعقاد سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہیں کیونکہ ماضی میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود نوے دن میں الیکشن منعقد نہیں ہو سکے تھے اپنے متعصب حرکتوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کردار داگدار ہو چکا ہے سپریم کورٹ کی حکم ادولی کرنا تحریک انصاف کے لیڈروں کی نامزدگی پیپر کو مسترد کرنا انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کو نشانہ بنانا اور ان حرکتوں پر تنقید پر مجھ پر اور باقی رہنماؤں پر توہین الیکشن کمیشن کے مقدمے کرنا یہ وہ داگ ہیں جنہوں نے اس کمیشن کے کردار کو داگدار کر دیا ہے مارچ دو ہزار بائیس کے عدم اعتماد کے ووٹ سے لے کر اب تک کے حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہے امریکہ کے دباؤں میں آ کر ہماری حکومت کو برطرف کیا گیا کیونکہ ہمارا موقف ازاد خارجہ پالسی اور برابری کی بنیاد پر دوستی تھا ہمارا موقف واضح تھا کہ ہم امریکہ کی کسی ایسی پرکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے نتیجے میں اب تک ہم اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گھوا چکے ہیں مارچ دو ہزار بائیس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک افسر نے پاکستانی سفیر سے ملاقات کی جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے امران خان کی حکومت کو برطرف کیا جائے ورنہ اس کے نتائج بھگت نہ ہوں گے اس کے بعد کچھ ہفتوں میں ہماری حکومت برطرف ہو گئی جس کے بعد مجھے یہ انکشاف ہوا کہ سابق ملٹری چیف کمر باجوہ ہمارے اتحادیوں اور ہمارے لوٹوں پارلیمانی بیک بینچرز کے ساتھ مل کر کئی مہینوں سے اس حکومت کو برطرف کرنے کے لیے کام کر رہے تھے حکومت گری تو لوگ ہماری حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے مقبولیت اتنی بڑی کہ اگلے سینتیس زمنی انتخابات میں سے اٹھائیس اٹھائیس میں پی ٹی آئی بازی لے گئی اگلے کچھ مہینوں میں بہت سے جلسے اور ریلیاں ہوئیں جن میں سب سے منفرد بات کثیر تعداد میں عورتوں کی شمولیت تھی پی ڈی ایم کی جو مخلوط حکومت بنی اس کے دور حکومت میں ملک میں مہنگائی میں شدید اضافہ اور کرنسی میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اس کے بریکس ہماری حکومت نے نہ صرف ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا تھا بلکہ کرونا کی وبا کے دوران بھی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے عالمی سطح پر پذیر آئی ملی تھی ہمارے دور میں شرع نمو چھ فیصد تک پہنچ گئی تھی ہماری اس مقبولیت اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مزید فکر مند کر دیا تھا ان سب کے باوجود اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی سو مجھے روکنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے ہتکنڈے استعمال کیے گئے مجھ پر دو قاتلانہ حملے ہوئے میری پارٹی کے رہنماؤں ورکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور صحافیوں کو اگوا کیا گیا اور تشدد دباؤ گرفتاری در گرفتاری کے ذریعے یہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ تحریک انصاف کی سپورٹ چھوڑ دیں اور اس تشدد اور فستائیت سے تحریک انصاف کی عورتوں کو بھی نہ بکشا گیا مجھ پر اس وقت بھی دو سو سے زیادہ مقدمات دائر ہیں اور مجھ پر سائفر کیس میں ٹرائل بند کمرے میں ہو رہا ہے جہاں اوپن ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جا رہا نو مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام بھی پی ٹی آئی پر لگا کر اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ہزاروں کارکنوں کو گرفتار اور اگوا کیا گیا اور ان پر مجرمانہ الزامات لگا کر ان کا ٹرائل کیا گیا جس تیزی سے یہ سب کچھ کیا گیا اس نے واضح کر دیا کہ نو مئی تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم منصوبہ تھا اس کے بعد بہت سے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا اس زمن میں بہت سی جبری پریس کانفرنسز کے ذریعے بہت سے میمبرز کی وفاداری تبدیل کروائی گئی ان کو سیاست چھوڑنے اور میرے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا گیا اس سب کے باوجود آج بھی تحریک انصاف عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے جس کا ثبوت پتن کولیشن کا وہ حالیہ سروے ہے جس میں چھاسٹ فیصد حمایت میرے ساتھ ہے اس حمایت کی وجہ سے الیکشن کمیشن روزانہ پارٹی کو انتخاب لڑنے کے قانونی حق سے محروم کرنے کے لیے نئی نئی چالیں چلتا ہے اور سب دیکھتے ہوئے مسلحتاں خاموشی پر عدالتیں روزانہ اپنی ساکھ ہوتی جا رہی ہیں اس دوران کرپشن کے الزام میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم اور اشتہاری قرار دیے جانے والے نواز شریف ملک میں واپس آ چکے ہیں جو میرے خیال میں ایک ڈیل کے تحت لندن سے آئے ہیں جس کے مطابق ان کے سب کیس ماف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو منتخب کروانے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عوام اس سیلیکٹڈ کو مسترد کر چکے ہیں آج ملک میں باقی جماعتوں کو تو کمپین اور جلسے جلوسوں کی مکمل اجازت ہے لیکن ہماری جماعت کو روکا جا رہا ہے اور میں غداری کے مزہکہ خیز مقدمے میں قید ہوں اور ہمارے کچھ رہنما جو اگر آزاد ہیں ہیں بھی تو وہ بھی ان کو ایک کنونشن تک کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ سب جو میں نے اوپر لکھا ان حالات میں آٹھ فروری کے انتخابات کیسے آزادانہ ہو سکتے ہیں ایسے میں الیکشن ہو بھی گئے تو وہ ایک مزاق بن جائیں گے جس سے ملک میں مزید سیاسی عدم استحقام آئے گا جو پہلے سے موجود ہے معاشی عدم استحقام کو بدتر کرے گا اگر آج ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کا واحد حل ازاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہے جو ملک میں سیاسی استحقام اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے گا اور یہ تب ہی ممکن ہے جب نئی آنے والی حکومت جمہوری اور عوام کے منڈیٹ سے منتخب ہونے والی ایک مضبوط حکومت ہو جو سب ریفارم کر سکے کیونکہ وہی اقتدار مضبوط ہوتا ہے جو جمہور کا اقتدار ہوتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم